اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر احسان ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تفیل میں جردان الدین کے دعاوں سے آج مجھے یہاں پر یعنی آزمین حج کی خدمت کے لیے مندخب کیا گیا ہے یہاں بیٹا ہوں خاص طور پر آج ہمارے حردل عزیز خائد جناب ریوند ربی صاحب وزیر اعلی چیف مستر صاحب کو میں شکریہ آدھا کرتا ہوں ساتھے ساتھ فہم قرشی صاحب کو شکریہ آدھا کرتا ہوں انہوں نے کافی محنت کی اور مجھے موقع خدمت کرنے کا موقع دیا خاص طور پر آج اتنی رکھتگو کروں گا کہ ہمارے جو ممبرز ہیں جو یعنی مسئلی طور پر مجھے منتخب کیے خابل ذکر جناب جعفر حسن میراز صاحب منجیز اتحاد المسلمین کو جو ملے ہیں وہ اور ہمارے وپورٹ کے چیرمن جناب سید عطمت اللہ حسنی صاحب کا اور تمام دیگر ممبروں کا میں فردن شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے یعنی مسئلی مجھے منتخب کیا اور میں سب سے ایک خواہش کیا ہوں عازمین کی بہترین خدمت ہو ان کو کسی خصم بھی کوئی تکلیف نہ ہو کمیٹی کے فرائز ہیں جیسے یہاں پر ان کی صحت کے خیال کے لیے ٹیک اندازی کی جاتی ہے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام ہے اور یہاں سے ان کو ائرپورٹ تک پہنچانا ہے پھر وہاں سے ان کے لیے فائل فلائٹس کے لیے بہترین انتظام ہو پھر وہاں پر عباد کا پھیرنے کا انتظام ہو یہ تمام چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی انقریب سب بیٹھیں گے اور صحیح انتظام کرنے کی کوشش کریں گے یہاں صرف تلنگانہ نہیں بلکہ اندرپردیش اور کرنا ٹکا کے بھی لوگ تلنگانہ حج کمیٹی کیسی ہے جو تین اسٹیٹ کے لوگوں کو یہاں سے بھیجا جاتا ہے سب کی خدمت کریں گے ان سے دعائیں لیں گے بہترین کام کرنے کی کوشش کریں گے جزاک اللہ خیال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے دوسری مرتبہ حج کمیٹی کے ممبر کی حیثے سے آج موقع دیا ہے میں میری پارٹی کے صدر عصد الدین عویسی صاحب اور میری پارٹی کے لور لیڈر اکبر الدین عویسی صاحب کا شکریہ دا کرتے ہوئے حکومت تلنگانہ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں مجھے بحثیت ممبر یہاں پر موقع جو دیا گیا ہے اور میں مبارک بادی دینا چاہتا ہوں جناب سید علام حفظل بیابانی صاحب جو آج بحثیت چیئرمن حج کمیٹی کے لئے منتقب ہوئے ہیں میں ان کو میری پارٹی کی جانب سے مبارک بادی دیتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی جس سے راضی ہوتا ہے اس سے خدمت لیتا ہے اور اس کے خدمت کو خبول کرتا ہے جس کا ثبوت آج آپ یہاں پر اس چیئرپے بحثیت تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی چیئرمن کے حصے سے بیٹھے ہیں الحمدللہ میری خواہش یہی ہے چونکہ ایک ایسے ٹیم کے اوپر چیئرمن کا انتخاب ہوا ہے آنے والے کچھ دنوں کے بعد میں رمضان کے بعد میں یہاں سے حج کے خافلے روانہ ہوتے ہیں جس میں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پرانے لوگ کام نہیں کیے ہیں ہر آدمی اپنی اپنی جستجو کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے جس میں ہر ایک کا کام کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے مگر اب چونکہ دس سال کے وقفے کے بعد دوبارہ کانگریس پارٹی کو جو موقع ملا ہے ان کا یہ پہلا حج ہے تو میں چاہتا ہوں کہ پچھلے جو بھی بجٹ آیا ہے اس سے بجٹ میں اضافہ ہونا چاہیے اور تمام آزمین حج جو تیلنگانہ سے روانہ ہوتے ہیں ان کو جتنی ہو سکے بہتر سے بہتر سہولت دے کے بھی جانا چاہیے چونکہ یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اگر یہاں سے اگر یہ لوگ خوشی خوشی جاتے ہیں تو دل سے دعا نکل دی ہے اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنا ایک ایک روپیاں جمع کر کے ان کی زندگی کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ اپن حج کے لئے جائے جس میں خاص طور سے پرائیویٹ کروپ سے ان لوگ نہیں جا سکتے ہیں چیز کہ اس کا زیادہ خرچ ہو جاتا ہے جس کے لئے حج کمیٹین کو یہ موقع ملتا ہے اب کی مرتبہ سات ہزار آٹھ سو گیارہ حجیاں یہاں سے انشاءاللہ تعالی تیلنگانہ سے یہاں سے جانے والے ہیں تو میں تمام ممبر سے چیئرمن صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ ہم مل کے کوشش کریں گے تاکہ یہ حجیوں کو خیر خوبی صلی اللہ سبحانہ وتعالی لیل کر جائے اور واپس خیر خوبی صلی اللہ سبحانہ وتعالی لے کے آئے ہیں چونکہ میں زیادہ کہنا اسی لئے نہیں چاہتا ہوں کہ یہ پہلا آج اجلاس ہیں آئندہ اجلاس کے اندر سب کی تجاویز کے ساتھ میں کیا بہتر کر سکتے وہ سب مل کے کریں گے چاہے یہاں کے سیو صاحب ہو اسٹاف ہو اسٹاف کو کافی پرانا ہے مگر ان لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے جو پرانے خامیہ ہیں اس کو ہم کس طریقے سے دور کیا جائے چونکہ جو سسٹم چل رہا سسٹم میں اگر جہاں پہ بھی غلطیاں ہیں اس کو صدارنا ضروری ہے بہت بہت شکریہ